عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے پرو ناؤن اس سے پہلے ہم ناؤن پڑھ چکے ہیں ویڈیو آپ دیکھنیجے گا بہت کلیر اچھے طریقے سے سمجھا ہے میں نے اب آج ہم پرو ناؤن پڑھیں تو پرو ناؤن کا کہاں یوز کرتے ہیں ہم ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں ناؤن ہم نے پڑھا تھا کہ نام کسی بھی چیز کے جو نام ہوتے ہیں اسے ہم ناؤن کہتے ہیں لیکن یہاں پر اب ہم پڑھیں پرو ناؤن تو پرو منس فور پرو کا مطلب کیا ہوگا فور اور ناؤن کا مطلب نیم ٹھیک ہے تو دنیا میں تمام چیزیں جو ہیں ان کے جو نام ہیں اب ہم ہر چیز کے نام تو نہیں لے سکتے نا کہ سادیا سادیا نے یہ کیا سادیا یہ سادیا وہ ساد ادھر آؤ اس طریقے سے بہت سارے چیزوں کے مطلب ہم سلسل نام تو نہیں لے سکتے نا اگر بہت سارے لوگ بیٹھیں ان سب کے ہم نام ہی گننے لگ جائیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ان سب کے نام گنیں تو ہم میں بہت دیڑ لگے گی بتانے میں کوئی بات کرنے میں تو اس کی جگہ ہم وہ یہ انہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ریپلیسمنٹ میں ناؤن کی اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم ناؤن کو ریپلیس کر کے پرو ناؤن کا استعمال کر رہے ہیں پرو ناؤن ہم کب بولتے ہیں اب کوئی اپنا نام تو خود نہیں لے سکتا اپنے آپ کو تو وہ میں بولے گا وہ یہ تو نہیں بولے گا میں راشد ہوں اس طریقے سے بار بار ہر کسی کے آگے کسی کو ایک دوسرے سے کام بھی پڑتا ہے تو بار بار اس کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا تو اس ویسے ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں پرو ناؤن آئی آئی میں می می مجھے شی وہ وی ہم اب ہم بہت سارے لوگ ہیں تو ہم بولتے ہیں وی بہت سارے لوگ ہیں تو دے بول دیتے ہیں ہو بول دیتے ہیں ڈیڈ بول دیتے ہیں یو اور آپ کا اس کا اس کی اس طرح کے الفاظ ہم بہت یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں لڑکی کے لیے شی شی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہی ہی کب استعمال کریں گے ہی شی کے لیے ہی استعمال کریں گے اور اگر لڑکا ہو تو ہی کا ہم استعمال ہوگا یہ پزیزف کیس میں استعمال ہوگا ابجیکٹیف کیس میں یہ ہم ڈسکس کریں گے تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہوں اب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ایک ساتھ تو ہم بولیں گے دے اگر انہیں بولیں گے تو ان کا یا ان کے انہیں تو دیم ہو گیا اسی طریقے سے شی اگر بیٹھی ہوئی ہے کوئی کام ہے اس سے آپ کو تو اس کا اس کی اس کے کے لیے ہر کا استعمال اسی طریقے سے لڑکا ہوگا تو ہی اور ہی کے بعد اگر آپ نے اس کا اس کی اس کے یہ سائیکل اس کی ہے ٹھیک ہے نہ یہ سائیکل اس کی ہے تو ہر کا استعمال ہر اور ہم کا استعمال کر سکتے ہیں لڑکی یا لڑکے کے لیے وہ آپ نے کنڈیشن دیکھنی ہے شی کے ساتھ پہلے آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم پرونان کو کیوں استعمال کرتے ہیں ہم پرونان کو ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر اٹ ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی بے جان چیزوں کے لیے ٹھیک ہے اٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں کسی بھی بے جان چیزوں کے لیے یہ ناؤن کی پرونان کی کچھ ٹائپ ہیں ٹھیک ہے ٹائپس آف پرسنل پروناؤن، پزیزف پروناؤن، ریفلیکسیف، ریسی پروکر، ڈیموسٹریٹیف، انڈیفنیٹ، ریلیٹیف اور انٹرگیٹیف سوالیہ سب سے پہلے ہم پرسنل پروناؤن کو پڑھتے ہیں پرسنل پروناؤن بہت زیادہ ایمپورٹنڈ ہے کسی بھی سینٹینس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹس جو ہمارے استعمال ہوتے ہیں تو اس میں پرسنل پروناؤن کا بہت ایمپورٹنڈ رول ہے پتہ لگ گیا کہ پرسنل پروناؤن بہت ایمپورٹنڈ رول پلے کرتی ہے ہمارے پاس پرسنل پروناؤن کا پورا ایک چارٹ ہے پرسنل پروناؤن کا چارٹ تو ہمارے پاس پرسنل پروناؤن جو ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں آئی، یو، ہی، شی، ایٹ، وی، یو اور دین اب یہاں پر ہمارے پاس کنڈیشن کیا ہے یہ سارے ہمارے سبجیکٹس کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں جب ہم کوئی سبجیکٹس بناتے ہیں سینٹنس بناتے ہیں سینٹنس بنانے کا فارمولا کیا تھا سبجیکٹ، ورب اور اوبجیکٹ تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے سبجیکٹس کا ہوتا ہے سبجیکٹس وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے جو کام خود کر رہے ہیں اور اوبجیکٹس وہ جس چیز پر کام ہو رہا ہو جس کی بارے میں بات ہو رہی ہے جس چیز پر کام ہو رہا ہے بیچ میں کیا جاتا ہے تو سبجیکٹ بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے کسی بھی سنٹینس کو بنانے کے لیے اس میں ہمارے پاس کچھ پرسن ہوتے ہیں یہ ہمارے کیا ہوتے ہیں جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پرسن ہوتے ہیں یہ سارے ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں آئی ہے یہاں پر نام ہو سکتے تھے ہمارے پاس یہ سب کیا ہوتے ہیں پرسن ہوتے ہیں یہ سب ہمارے پرسن ہیں یہ سب ہمارے پاس کہاں سے آئے ہیں یہ ہمارے پاس آئے ہیں ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں پرو ناؤن آیا آپ اپنا نام ہر جگہ یوز نہیں کر سکتے آپ کسی کا نام بھی بائے بائے یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کو بلا رہے ہو وہ یہ اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں آپ بار بار اس کا نام تو نہیں لے سکتے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں اب آپ سب کے نام تو نہیں گنوا ہوگے کہ میں آئیشہ احمد سارا ہم سب کے نام لگو گی اور بولو گی ہم وہاں جا رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بول دو گی ہم جا رہے ہیں اسی طرح سے آپ یہ سبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے پرسن ہوتے ہیں اور یہ ہی ہمارے ناؤن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے ناؤن آتے اگر یہ پرناؤن نہیں ہوتے تو آپ اس کی پیچان کر لیں آئی یو وی دے ہی شی اٹ یہ سب کیا ہیں ہمارے پروناؤن ہیں یہ ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں آئے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے پرسن کی اگر بات کریں اب ہمیں پرسن کے حساب سے دیکھیں تو فرس پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن تین طرح ہوتے ہیں اور اس میں بھی ہمارے پاس فرس پرسن سنگیولر اور فرس سیکنڈ تھرڈ پرسن سنگیولر بھی ہو سکتے ہیں اور پرولر بھی ہو سکتے ہیں اب یہ سنگیولر میں ہمارے پاس کون کون سے ہوں گے آئی یو ہی شی اٹ اٹ کا استعمال استعمال کسی بھی بے جان چیزوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے انڈرسٹینڈ تو اب ہمارے پاس کیا ہے ہی اور شی اگر ہم کس کی بات کریں فرس پرسن کی اگر آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ فرس پرسن ہیں اسی طریقے سے اگر آپ خود نے آپ نے ہی کوئی کام کرنا ہے اور آپ نے کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ یہ کام تم کرو یا آپ کرو تو یہ یو ہمیشہ سنگیولر اور پلولر دونوں سنس میں یوز ہوتا ہے یو کا استعمال سنگیولر میں بھی ہے اور پلولر میں بھی ہے ٹھیکے تو یہ یو ہمارے پاس سنگیولر میں ہی آئے گا سیکنڈ پرسن ہوگا جیسے آپ کسی کے بات متعلق بات کر رہے ہیں آپ کسی کو کچھ کام بھول رہے ہیں تھرڈ پرسن ہمارے پاس کیا ہوں گے ہی شی اٹ ہی لڑکے کے لیے شی لڑکی کے لیے اٹ کسی بھی بے جان چیزوں کے لیے تو یہ پرسن پر روناون ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈسٹینڈ آیا سمجھ کیا نہیں آیا دوبارہ بتا دیتیوں فرس پرسن آئی سیکنڈ پرسن یو تھرڈ پرسن ہی شی اٹ یاد رکھئے گا یو ہمارا سیکنڈ فرس پرسن بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ پرسن سنگیولر بھی ہو سکتا ہے اور پلولر بھی ہو سکتا ہے صحیح تو اسی طرح سے اب وی یو دے وی یو دے کا استعمال ہم کب کریں گے تمام پلولر کے لیے اب دیکھیں جہاں بہت سارے لوگ ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیریک بول دیا ہم اب ہم کا مطلب کہ کسی ایک شخص نے ایک پورے گروپ نے مل کے ایک کام کیا ٹھیک ہے کوئی آپ ایکٹیوٹی بنا رہے ہیں ہم یہ ایکٹیوٹی بنا رہے ہیں تو ایک گروپ تھا پورا اس نے لگا دیا بہت سارے لوگ تھے پلولر ہو گیا سیکنڈ پرسن یو تم یہ کرو ٹھیک ہے بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ان سب کو کلیکٹیو بول دیا تو یہ بھی پلولر ہو جائے گا اسی طرح سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ انہیں چاہے دے رہو تو آپ انہیں بول سکتے ہو دے بہت سارے لوگ ہیں انہیں چاہے دو دیم میں چینج ہو جائے گا پھر اچھا اب یہ ابجیکٹیو کیس جب ہے یہ کب آئے گا جب ہم کسی کے مطالق کوئی کام کر رہے ہوں کوئی کام کر رہے ہوں پرنٹنز کی بات کریں تو آئی آپ بولیں گے مجھے عام پسند ہے تو آپ یہ تو نہیں بولو گے کہ مجھے عام پسند ہے مجھے کیلئے آپ می کا استعمال کرتے ہیں تو ہر جگہ می کا استعمال نہیں ہوتا می پسند کیس میں استعمال ہوگا اب مجھے عام پسند ہے تو آپ بولو گے آئی لائک مینگو اسی طریقے سے اگر بولو گے اسے عام پسند ہے ہی لائک مینگو اسی طریقے سے اب یہ جو سبجیکٹ ہے انہیں کو ہم اوبجیکٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں ہم یہاں پر اور تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے باست وہی فرس سیکنڈ تھرڈ پرسن ہو گئے فرس پرسن ہم خود ہو گئے یو سیکنڈ پرسن ہو گئے جس کے مطالق بات کر رہے ہیں تھرڈ پرسن ہی شی اٹ دے یہ ہم وہاں پر پڑھ کے آ چکے ہیں یہ سب ہمارے سنگیولر ہو گئے صحیح اور وی یو دے کیا ہیں پلولر ہے تو یہ یہاں پر یہی بتا رہیں کہ یہ اس سبجیکٹ ہم یوز کریں گے آئی یو وی دے اور پلولر بھی ہمارا وی یو دے اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں سینٹنس کے شروع میں ہی وی کا یو کا اور دے کا استعمال کرتے ہیں وی ایٹ ٹھیک ہے آئی ایٹ یو ایٹ بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں دے ایٹ ہی ہی پلے وہ کھیلتا ہے شی پلے اس طرح آپ استعمال کرتے ہیں یہ سبجیکٹ کے طور پر ہوگے ایز اوبجیکٹیوی سے ہم کیسے استعمال کریں گے یہ ہمارے پاس کہ یہ گھر میرا ہے this is my house تو یہ یہاں پر اوبجیکٹیوی کے طور پر استعمال ہوں گے می یو ہم ہر دیم اٹ یہ سارے ہمارے اوبجیکٹیوی کے طور پر استعمال دوں گے اسی طریقے سے وی کا لولر کیا بنے گا اس یو کا یو ہی رہے گا دے کا دیم میں چینج ہوگا آئی کا اوبجیکٹیوی جب ایک سینٹنس بنا رہے ہیں اس میں آئی اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اپنی کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی تو آئی می میں چینج ہوگا یہ دیکھیں یہ آئی جو ہے یہ آئی می میں چینج ہوا اسی طریقے سے یو یو ہی رہے گا جیسے پلولر میں بھی یو یو ہی رہا اور ہی ہم میں چینج ہوا شی ہر میں اور دے دیم میں اٹ اٹ ہی رہے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ پلولر میں بھی یہ ہی ہے دے دیم میں چینج ہو گیا ویسے یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں سنگیولر ہوں گے سبجیکٹ وہ جو کام شروع میں جو ہمارا سینٹنس بن رہا ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے ابجیکٹ وہ جس پر کام کیا جا رہا ہو جس کے مطالق کوئی بات ہو رہی ہو تو جب یہ ابجیکٹیو ہوں گے تو یہی چیز چینج جائے گی ابجیکٹیو میں پلولر میں اور سنگیولر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ سنگیولر ہے تو آئی اور ہے تو می لگے گا یو ہے تو یو لگے گا ہی ہے تو ہم شی ہوگا تو ہر اس کے ابھی ہم کچھ سینٹنس بھی ڈسکس کریں گے تو آپ کو اور کلیر ہو جائے گا یہاں پر آپ کے پاس کچھ ایکٹیوٹی ہے پرسنل پروناؤن کی اس کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ یہ پرسنل پروناؤن میں یہ ہے کیا یہ بواہ ہے تو یہ ہی ہے شی ہے اٹھ ہے کیا ہے یہ آپ اس کو فائنڈ کریں گے اور ہم نے پڑھا تھا کہ اٹھ کا استعمال کسی بھی بے جان چیزوں کے لئے ہوتا ہے اور یہ یہاں پر یہ بھی بواہ ہے یا مین سمجھ لیں یا بواہ سمجھ لیں ٹھیک ہے مین ہے یہ اور یہ ہمین ہے تو آپ یہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا اس میں آپ نے پیچھان کرنی ہے یہ ہی ہے شی ہے اٹھ ہے کیا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے ہی شی اٹھ آپ یہ کیا ہے یہ ہی ہے یا شی ہے یا اٹھ ہے اسی طریقے سے یہ گل ہے تو یہ کیا ہے اس کے ساتھ ہم کیا استعمال کریں گے یہ بٹر فلائے ہے اور یہ ایک ڈول ہے صحیح تو آپ نے اس کی پیچھان کرنی یہ آپ کا ہوم ورک ہے نام پڑھ رہے تھے types of pronoun تو آج ہم اسی کی وہی پوری ڈیٹیل آج سمجھیں گے اچھے طریقے سے پوری تو یہاں پر اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے یہاں پر ہمیں چاہ بتا رہے ہیں کہ انٹرگیٹیو سینٹنس جب ہوں گے جس میں ہم کسی سے کوسچن کر رہے ہیں تو وہ ڈبلیو ایچ کوسچن کلاتے ہیں ڈبلیو ایچ فیملی کلائے گی they are used to ask question ہم کسی سے کوسچن کرتے ہیں انٹرگیٹیو سینٹنس میں who, what, where اور why, who اس طرح کے سینٹنسز ہم استعمال کرتے ہیں جملوں میں تو یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہیں پرو راؤن ہیں پرسنل پرو راؤن تو پرسنل پرو راؤن میں ہم نے پرسنل پرو راؤن میں ہم نے پرسنل پرو راؤن میں کا باکس نہیں دیکھا اب یہ ہمارے پاس آگیا ہے جب ہم کسی چیز پر اپنی ملکیت ظاہر کریں property of someone کہ یہ چیز میری ہے کہ یہ میرا پین ہے یہ میرا گھر ہے یہ میری کار ہے تو اس طرح کے الفاظ یہ آپ کی کار ہے mine, میرا you, your آپ کا our, ہمارا یہ ہمارا ہے آپ نے کسی چیز پر اپنا حق جتایا positive مطلب کسی چیز پر اپنی ملکیت اپنا حق جتانے کے لیے یہ سینٹنس استعمال کرتے ہیں تو اب یہ me this is my pen یہ میرا پین ہے یہ میرا پین ہے آپ اگر یہ بولیں گے this یہ میرا پین ہے میرا کے لیے آپ نے لگا ہے this pen is mine اگر آپ بولو یہ پین میرا ہے تو آپ نے میرا بولا last میں جب آپ last میں بولیں گے تو mine کا استعمال last میں ہوگا اگر آپ شروع میں positive case بول رہے ہیں کہ یہ car میری ہے یہ میری کار ہے تو آپ نے میرا میری شروع میں بولا mine ٹھیک ہے اگر آپ اسی سینٹنس کو بول دو کہ یہ کار میری ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے mine کا استعمال کرنا ہے last میں تو یہ اس طریقے سے mine you are our یہ سینٹنس اس طرح استعمال ہوں گے positive case میں reflexive میں کیا ہوگا they are used when the object of a sentence it is the same as the subject جیسا ہمارے پاس subject ہوگا اسی کا آپ نے جو ہمارا subject تھا جیسے i my her him یہ آپ نے پڑھا تھا کس میں پڑھا تھا پڑھا تھا objective میں تو objective میں آپ نے myself کہ یہ میں نے خود کیا ہے کسی چیز but they are used when the object of a sentence is the same as the subject جب آپ کا object جیسا ہوگا as the same as the subject جیسا آپ کے پاس subject ہوگا اور i ہوگا تو i کا myself ٹھیک ہے اگر he ہے تو آپ نے subject کو دیکھتے ہوئی ہر himself کا استعمال کرنا ہے she ہے تو ہر himself اگر he کی بات ہو رہی ہے کسی object کے مطالق تو himself اس طرح سے یہ آپ نے بارے میں بتانے کہ میں نے کیا یہ میں کر سکتا طریقے سے یہ میں نے کیا ہے ہر self it is i do myself آپ بولتے ہو نا کہ یہ میں نے کیا اس طریقے سے تو اب ریسی پروکل میں یہاں پہ لکھا ہے دوسری ایک اور یہ ساری ہم کیا پڑھیں پروناؤن کو ہی ڈسکس کر رہے ریسی پروکل it is used when دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں each other one another یہ بھی ہمارا کیا ہے یہ بھی انٹرگیٹیف پروناون کی ٹائپ ہے جس کا نام ہے ریسی پروکل each ادر one another یہ بھی ریسی پروکل میں ہی جائے گا آپ نے بلکل سینٹینس پروناون کی یہ ٹائپ ہے دیموستریٹیف پروناون یہ they are used to point to a specific person place اور thing تو یہ ابھی ہم وہ ہی چیز کر رہے ہیں نام کو ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نام کو بس ریپلیس کر کے پروناون کا استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ پر بھی نام کوئی چیز کے مطالق بات کر رہے ہو پرسن پلیس کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ دیس دیس اور دوست کا استعمال کریں دیس 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 کا استعمال جو آپ کریں گے وہ کس میں جائے گا دیموستریٹیف پروناون میں جائے گا دیس 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 کا استعمال سنگیولر کے لئے سنگیولر کوئی سنگل چیز اور دیس اسی دیس سے نکلا ہے پروناون کے لئے سنگیولر اور پروناون کے لئے استعمال کریں دیس کا مطلب یہ دیس کا مطلب بھی یہ ہے لیکن یہ بہت ساری چیز کے لئے دیس جو چیز آپ کے پاس گلاس رکھا دیس گلاس دیس پین اس طرح یہ چیز آپ کے پاس پاس ہے تو دیس ایک ہے تو اگر ایک سے زیادہ چیزیں رکھیں بہت سارے کھلونے رکھیں بہت ساری بوتل رکھیں تو دیس بول دیس بوتل دیس ٹوائز ٹھیک اگر سنگل ہے تو دیس دیس پین دیس پینسل اگر بہت سارے ہیں تو دیس پینس دیس پینسل دیس گلاس اس طریقے سے سنگل کے لئے دیس کا استعمال پلولر کے لئے دیس کا استعمال یہ سب قریب کی چیز کے لئے استعمال ہوگا اسی طریقے سے آپ اگر اس کا استعمال کریں گے دیٹ کا تو دیٹ کے استعمال کے لئے آپ نے کیا کر نا دیٹ بھی آپ کا دیٹ کی میننگ کی ہوتی ہے وہ تو دیٹ آپ نے سنگیولر کے لئے استعمال کرنے وہ اور دیٹ کی دوسری فارم پلولر میں دوز ٹھیک یہ آپ کا کیا ہوگا یہ بھی پلولر ہوگا تو اب یہ پلولر ہے تو جو آپ کی کوئی دور چیزیں رکھی ہوئے دیٹ بوٹل دیٹ گلاس تو اب وہ بولوگے دور سے اشارہ کرو گے وہ آپ انگلی لگا کے بھی آپ کے پاس چیزیں رکھی ہوئے تو آپ اشارہ کر سکتے ہو وہ 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 رکھی ہوئے وہ پینسل وہ گلاس وہ پلیٹ وہ بیگ تو اب اگر بہت سارے پلولر ہیں تو دوز دک اور دوز پلانٹ اس طریقے سے آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا دیٹ اور دوز کا استعمال یہ کس میں جائے گی کچھ بھی یاد نہیں کرنا بس آپ چیزوں کو انڈسٹین کرنا ہے اور یاد کرنے کا کچھ پوچھیں کہ آئی کیا ہے تو آپ پڑھ کے آئے ہو بہت سارے ٹائپ پرون کی تو آئی کیا تھا پرسنل پرون اور ہر کیا پرسنل پرون اور اینی بڑی انڈیفنیٹ پرون جسے آپ کوئی کاؤنٹنگ میں نہیں لے سکتے انڈیفنیٹ ہیں ایچ ادر یہ ریسی پروکل پروڑون میں جائے گا یہ کچھ اگزیمپل ہیں اب آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں آپ یہ سب آکھے بند کر کر کہ بول سکتے ہوں کہ آئی ہی 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 سم ون دیم سیل ہوس اینی بڈی ای 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 بڈی نو سب کیا ہیں پرو ناؤن ہمارا ویڈیو بہت لمبی ہوتی جارہی ہے ہم ورک میں بھی لے سکتے ٹھیک تو اب ہمارے پاس یہ کیا ہے ہی لو ہی لس ی تو آپ یہاں پر آپ خود ہی پتہ چل رہے یہ کیا ہے آپ کا پرسنل پرو ناؤن کا کون سب سبجیکٹیو کیس سبجیکٹ وہ جو کام کرنے والا اب دیکھو وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اب یہاں پر سبجیکٹ ہو گیا سبجیکٹ کا ہم نے پڑھا تھا پوزیزف کیس کیا ہوگا اب جیکٹیو کیس کیا ہوگا می تو اب یہ بات ہو رہی اس کے متعلق یہ کسی کے متعلق بات کر رہی ایک شخص اپنے متعلق بول رہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی تو یہاں پر اصل میں چھوپا ہوا ورڈ کیا آئی تو آئی کا جو ہوگا پوزیزف کیس اوبجیکٹیو کیس می تو اسی طریقے سے یو یو ایڈمائر ہم تو یو آپ کا سبجیکٹیو ہو گیا ایڈمائر سب پڑھ ڈاؤن ہیں آپ ان کی ریڈنگ کریے گا اس کو پڑھ گا دے ریڈ ان ڈس سکول آپ بہت سارے دیکھیں بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی وہ اس سکول میں پڑھتے ہیں یہ ٹھیک نا تو یہ پر دے کا استعمال بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک دوز دوز کی بات ہو رہی ہے اور بہت سارے چیزوں کی بات کر رہی کہ کہ دوز بیلز آر دیئر تو دوز بیلز آر دیئر یہ ان کے بیل ہیں اب یہاں پر دوز کا استعمال ہے بہت سارے چیز ہیں بیلز بہت سارے چیز ہیں تو دوز کے ساتھ بیل دوز اور بیچ میں ہمارے پاس کیس پی آرہ تھا اب یہ سارے جو ہیں ویڈیو بہت لین دی اور آپ اس کو سکرین شوٹ لے لیں اور آپ اس ریٹ کر گا اور ایک یہ آپ کے پاس یہ بھی اس میں سے اس کو فائنڈ کر گا ہائی لائٹ تو ہوئے ہیں پر آپ کے پاس پرنون آپ اس کو پیچھانی گا اس میں سے کون سا مطلب پرنون ہے اور کون سے پرنون کی کون سی ٹائپ ہے صحیح تو یہ آپ کی کچھ اگزیمپل ہو گئی ہیں ان کا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو